میں ہوں فخر جسب صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فیت فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے نبور شرمہ کنٹورسی مائے میں ہوئی تھی اور ابھی اگست کا مہینہ چل رہا ہے الموس چار یا پانچ مہینے ہونے کو ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ نکلتا رہتا ہے ابھی القائدہ ہندوستان چپٹر کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کیا کہا وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی رہتی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے غالباً ٹو ہنڈرین فیفٹی ملین پاپولیشن آہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر اور یقین ہم رہتے ہوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن اس سے بھی تقریباً یہ کوئی آہ ٹوئنٹی ای ترٹی ملین آہ زیادہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں تو واقعی ایسا ہے یا ان کے بیانات آہ جس طریقے سے ہم افغانستان میں ان کو دیکھا کرتے تھے اسامہ بن الادن جس وقت زندہ تھے امن زواہری جب زندہ تھے یا یہ ایک مدب ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ آپ توڑا سا ڈراؤ دمکاؤ ترٹ کرو لوگوں کو ایسا ہے یا کچھ اور اور اس کے اوپر بات کریں اور اس کے ساتھ فیفا ورڈ کپ قطر میں آ رہا ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے دنیا کا تو وہاں پہ اسرائیل کا نام جو ہے ٹکٹنگ جہاں پہ ٹکٹس ایشو کیے جاتے اس لسٹ سے اس ویب سائٹ سے اس کو نکال آ گیا اس کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے یقیناً اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ سعودی عربی آئیو اے کی بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ ان سارے مددوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج مجھے جوائن کر رہے ہیں پولیٹیکل کمنٹیٹر فوم انڈیا سمیت فیر صاحب سمیت صاحب تینکیو بیر مچ فور جاننگ شو بہت شکریہ سر ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو القائدہ والی کہانیاں ہیں پاکستان میں بھی ویسے تو دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں یہ مطلب نکلتے رہتے ہیں غائب ہوتے ہیں نکلتے رہتے ہیں غائب ہوتے ہیں بٹ اسی کیا یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ جی وہاں کے جو مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو اور جسے کہتے ہیں سٹینٹن کریں اور یہ کریں کیسا دیکھتے ہیں اس کو واقعی لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ یہ صرف اپنا ایک کرنے کے لیے کہ ہم اگزیسٹ کرتے ہیں اگزیسٹ کرتے ہیں انڈین سوسائیٹی کے اندر یا اندوستان کے اندر ہم موجود ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کیا ہمیں ایسا ہے یا واقعی ان کا کوئی انفلوینس بھی ہے دیکھیں فخر بھائی شوہ پہ بلانے کے لیے دھنیواد اور سوال کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ جو پیچھے بیان آیا ہے آپ کو اس کو تھوڑا جیو پولٹیکل ڈیولپمنٹس میں دیکھنا پڑے گا کیوں آیا آپ نے بولا پھر چار مہنے پہلے وہ تب کیوں نہیں دیا آج کیوں دیا اور ابھی کیوں دیا پیشلہ ہفتے کیوں دیا دیکھیں دو تین چیزیں ہوئی ہیں جیو پولٹیکس میں پہلی بار تھا وہ تائیوان والا مسئلہ اس کے بعد احمد زلزبیری والا جو کھلنگ تھی اس کے بعد یہ جو سلمان رشدی پہ یو ایس میں اٹیک ہوتا ہے یہ جو انداز شیعہ ہے لیبنیز اورجن کا شاہر باون انڈ براٹھ اپ انیو اسے اس پہ ہمارے نیشنل ڈی پی کافی ڈیویٹس ہوئی اب آپ دیکھیں جب یہ چیز ہوتی ہے تب پہلے ایران کہتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پہلے پہلے انہوں نے بولا بھی اور بولا word of caution بھی ہے پھر ایک statement آتا ہے کہ ہم اس کو جانتی نہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ہمارا بندہ نہیں یہ ایران کا statement آتا ہے پر ایران condemn بھی نہیں کرتا ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی اچھے ایک اور اس میں بڑی interesting چیز ہے ایران نے پہلے بولا کہ فتوہ ہم نے ہٹا لیا پھر ایران کا پارلیمنٹ بولتا فتوہ ایک بار جاری ہوگا وہ آٹی نہیں سکتا آپ دیکھیں اے two million ڈالر سے three point three million ڈالر تک bounty بڑھتی رہے ایران کی گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی بلکل inflation چوون پرسنٹ ہے آپ کو تیل امریکہ سے بھیجنا ہے آپ کے چار بڑے minister پسلے تین مہینے میں انڈیا میں آئے کہ آپ ہم سے تیل لے ٹھیک ہے چوون پرسنٹ inflation ہے کوئی مجاک نہیں ہے وہاں پہ بھائیں بلکل ٹھیک کہہ رہے بلکل صحیح کرکی کے بعد number two ایران کا number آتا اب ایسی پریستی میں یہ قصہ ہو جاتا ہے اب اس آرمی کے سیل فون پہ یہ جو قاسم سلیمانی کی فوٹو نکلتی کہ یہ sympathetic ہے ایرانیان ریپبلکن گارڈ یہ بندہ ایک اب اس نے جو اٹیک کیا ہوا یہ نہیں ہو تو جب یہ چیزیں ہو گئی تو ایک آپ کو یاد ہوگا جب پیچھے ایران نے جب کیا نام تھا اس کا قاسم سلیمانی والا قصہ ہوا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی کے اوپر جب اٹیک ہوا تب انہوں نے آپ کو یاد ہوگا لال انہوں نے جو بڑی مجد ایران پر اس پر لال فلیک بوسٹ کیا تھا which is called as per iran it is declaration of war ٹھیک ہے اب اس کے بعد کچھ زیادہ ہو نہیں پائی اب یہ ایک طرف سے تو امریکہ سے وار کی بات کرتے دوسرے طرف سے ہٹاؤ اور تیل بیٹھنے کے لئے یہ کوائیت کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اب ایسے میں یہ فقر پہ instant ہو جاتا تو یہ پہلے تعریف کرتے ہیں پھر کہتے ہیں word of question پھر کہتے ہیں ہمارا بندہ نہیں ہمارا اس سے کوئی لینا نہیں ہمارے کہنے پہ اس نے کیا نہیں پر ہم اس کو کنڈم بھی نہیں کرتے ملکہ یہ دونوں سائیڈ کھیل رہے ہیں یا تو آپ کو کنڈم کرنا کرو نہیں کرنا مت کرو سپورٹ کرنا سپورٹ کرو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا اب یہ جو چیزیں ہوئی اس کے بعد تھوڑا ایران دنیا کے ہر پکچر میں ہر میڈیا میں ہر انٹرنیشنل نیوز میں واپس آ گیا اب مجھے جو لگتا ہے ایران نے پلٹکل یہ سوچا ہے ہاں بولو نہ نہ یہاں بولو ہم نے کیا بھی نہیں بھی کیا کیا تو اچھا نہیں کیا تب بھی اچھا رائٹ اب جب یہ چیزیں پھر یہ نیوز میں آگئی پھر ایران کے رپبلکن گارڈ پہ پکچریں بننے لگی کمینی پھر پکچر میں آگئے تو کافی چیز ساری چیزیں شاہ پہ بات چلی گئی انہی سو بھاتر میں لوگ چلے گئے انہی سو بھاتر کا ایران اور دوہزار بائیس کا ایران اس کو کمپیر کرنے لگے ہمارے نیشنل ڈیوی بھی کچھ ڈیویٹے تھی تو میں بھی چھوڑا اب ہوا گیا فخر بھائی اب ایسے میں القاعدہ کو لگا کہ this is the right time and right opportunity to send us یہ شکوفہ چھوڑنے کا right time and right opportunity ہے تو وہ ان کا نام ہے کچھ جو وہ ہے کچھ گزوائے ہند انڈیا کا کچھ گزوائے ہند چپٹر آہا وہ گزوائے ہند چپٹر اور اس کا جو جس پہ release کیا اس کے اوپر بھی لکھا وہ ہے اس نے کیا کیا وہ کہہ رہا میں ہندوستانی مسلمان ہوتھ ہو تو ان اوپر شرمہ کا بدلال ہو تم ایک ساتھ ہو تم یہ ہو اب کیا ہوا جب یہ قاسم سلیم آپ دیکھیں یہ زویری پھر یہ سلمان رجزی اور تب جب یہ ماحول اس طرح کی پرستیوں سے درم تھا اس نیوز نے ایک دم طول پکڑ لی دنیا کے کافی پیپروں نے ہمارے نیشنل پیپروں نے بھی اس کو پکڑ لی اب یہ دیکھیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھرگل آنے کا کام کر رہے ہیں ہندوستان کے موقع مسلمانوں کو بھرگل آنے کا کام کر رہے ہیں ہندوستان کا مسلمان جہاں آرام سے بیٹھا ہے یہ اپنی یہ اپنی existence دکھانے کے لیے ان کو use کر رہے ہیں ان کا political use ہے اپنی existence دکھانے کے لیے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ چار مہنے بعد کیوں یاد نہیں اگر آپ یہ کال تب دے دے تو سمجھ بھی آتا آج جب یہ معاملہ گرم ہے میڈیا attention ہے سب کچھ ہے آپ نے کال دی دی پہنے آل زبرینی تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھارت کو وارننگ دیتے ہیں اب وارننگ دینے والے تو رہے نہیں ایک ٹائم تو یہ بھی کہا تھا دو سال پہلے کہ دو چار سال پہلے کی باتوں نے ان کا تھا میں لال قلعے پہ لال قلعے پہ تھے ایک شہر عطا حسینی تھے تو یہ ڈیپٹی چیف رہا انڈیا انہوں نے کہا ہے دیکھو یہ خواب کبھی زندگی میں پورا نہیں ہوگا آپ سوچ پہ یہاں ہوگے اور لال قلعے پہ جھنڈہ لگا ہوگا وہ دن کبھی پورا نہیں ہوگا یہ کوئی چھوٹی موٹی کنٹری نہیں کہ آپ آ جاؤ گے اور کر جاؤ گے وہ possible نہیں ہے اب ایسی پریسیتی میں کیا سمجھ جی ایک چھوٹا سا on a lighter note پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے لال قلعے پہ تو ان کو ہنڈیا کا فلیک دے دے وہ لہراد ہیں وہاں پہ خیر ہے کوئی ان کو اتنا ہی چھوٹا ہے یہ بہت بڑی ہے آپ نے چلے حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور جنڈہ بھی دونوں چیزیں ہو جائیں گی جنڈہ بڑھ پڑے گا جنڈہ دماغ کا کیڑا بھی شاید مر جائے گا اور فلیک بھی لگ جائے گا بس ٹھیک ہے دونوں چیزیں بہت صحیح کہ آپ نے جنڈہ تھوڑا بڑھنا پڑھے گا یہ جو یہ بات ہے یہ بتا دے ہم مطلب ان کو اب یہ بات اب ان کو لگا یار ابھی یہ مام لگ اب اچھا اس تنظیم کو کوئی جانتا ہے نہیں یہ کون ہے کیا انہوں نے بھی بول دیا اب یہ کرو پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں ایک ہڑنیلی کوئی مسلمان نہیں آرہا کوئی مسلمان نے کوئی بلکل وہی ہے صحیح کہ آپ نے آپ تو آج کے آج آج کے سوالوں میں جواب ہے بلکل سا بھائی برساتی میں نے کہہ بھی کہنا ہمارے کہتے بہتی گھنگا میں آٹ دونوں ہمارا بھی یہ ہوتا ہے بہتی گھنگا تاوہ گھر میںbereخت ہمارے والانکہ گھنگا ہندوستان میں جو یہ بات ہے اب ان یہ کھڑے ہو گے بھئی یہ کرو وہ کرو ایک بھی ایک بھی پرتک کریا گراؤن پر نہیں ہے ایک بھی ری ایکشن گراؤن میں نہیں ہے اب ایسے کہ ہوا یہ ماحول گھرم ہوتا میڈیا سے آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ ویسے ایک بنا بارش کے آپ دیکھیں نا فخر بھائی بنا بارش کے آپ سیڈ لگا ہوگی ہو گئے گا نہیں جب بارش ہو رہی ہے موسم ہے تب ہوتی ہے نا دان کی بلکل لازمی بات ہے پانی ضروری ہے پانی ضروری ہے ابھی موسم اچھا چل گا تھا اس چیز کا دنیا بار کی میڈیا دیکھ رہی ہے زمین تیار تھی ہم بھی ہے یہاں ہم بھی یہ کریں گے ہم بھی وہ کریں گے اب یہ واقعی ہے سمجھے واقعی یہ لوگ ہے بھی یہ دیکھیں یہ یہ کاغذوں پر زندہ تو ہے یہ کاغذوں پر زندہ ہے میں آپ کو یاد دلاؤں گا ایک پار ای تنگ براک اوباما نے کہا تھا مشیل اوباما کو ایک انٹریو میں کہہ رہا ہے انڈیا is the land جہاں اتنے مسلمان رہتے ہیں دنیا کی ہائیت سیکنڈ مسلم اوپلیشن ہے تھی but not even one person had joined al-qaeda یہ براک اوباما کا انہوں نے مشیل اوباما کو کہا تھا جب وہ انڈیا آئے تھے کہ اتنے زیادہ مسلمان یہاں رہتے ہیں پر یہاں سے ایک بندے نے al-qaeda کو join نہیں کیا یہ بھی ایک سچا ہی ہے ایک آپ کو ادھر ادھر ہو گیا ہو بٹ یہاں سے اگر آپ مسلمانوں کی آباری دیکھیں جب al-qaeda میں ایک مسلمان نہیں گیا یہاں کہ ایک مسلمان نے join نہیں کیا اب کیا مطلب یہ کہ آپ کھڑے ہو جاؤں آپ یہ کرو یہ پرگلانے والی باتیں ہیں آپ کے کندے پر بندوق رکھ کے اپنا ٹی آر پی اٹھانے والی باتیں ہیں یہ یہ میں بولوں گا یہ 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 کوئی political statement نہیں یہ میڈیا کے لئے statement ہوتا ہے یہ میڈیا کے لئے statement ہے کہ میں نے ایک statement دیا اب آپ مجھے cover کرو میرے کو بالکل میرا پرچار پرسار کرو اور میرے کو famous کرو دیکھیں اگر یہ statement نہیں دیتا آپ اور ہم بھی بات نہیں کرتے آپ اور ہم بات تو کر ہی رہے نا بس یہی چاہیے ہی ہمارے ہاں وہ میرا جی ہیں شاید آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں مطلب فلموں میں بچاری کام کرتی تھی لیکن آج کل تو فلم انڈسٹری کوئی اتنی خاص نہیں چلتی ہمارے ہاں تو وہ اس طرح کے نا الٹے پلٹے وہ بیانات دیتی ہے تو کچھ دن پہلے وہ میری سسٹر کہتی دیکھو فخر وہ اتلیٹ جو ہمارا تھا عرشد ندیم اس نے گولڈ میڈل ون کیا تو اس کو کرکٹر بنا دیا اس نے میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کو نہیں پتا میں کہا وہ جان کے ایسا کرتی ہے کہ یار اگر اگر وہ کوئی ایسا نہیں کرے گی تو میں کہا میں اور آپ اس کی بات کریں گے ہم نے میرہ کا کیا لینہ دینا کرنا مطلب فلمیں اس کی کوئی نہیں ہے پہلے شاید ایک دو فلموں میں جو اس کی سوپر ہٹ گئی تھی پاکستان کے حد تک یا پھر کچھ اور کنٹریز میں تو اس کے علاوہ بچاری کیا کرے مطلب اس نے اپنے آپ کو تو کرنا ہے ایکٹرس ہے نا بلکل صحیح بولا آپ نے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے بھی ایک ایکٹر ہے عرجن کپور صاحب انہوں نے کل پرسو ایک statement دیا کہ ہم وہ یہ boycott کو ہم لوگوں کو سبق سکھائیں گے ہم یہ کریں گے آج خوب چھٹکلے چل رہے انٹرنیٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ایک فلم کرٹک ہے خان صاحب بہت 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 فلم کرٹک ہے یہ جو اس کا کونسی مووی ہے عامر خان کی ہاں یہ ہے لال سنگ چڑھا پہ اس کا جواب دے رہا ہے عرجن کپور تو ایک خان صاحب بہت 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 فلم چارٹ رہن مووی خانل کار ہےrebو بیٹک logu اتنے پریشان ہوگی ترج عیریم انہوں نے بھی تال روتی کھانی ہے لاثمی سی بات ہے ان کو بھی تو بچاروں کو ان کا سام ہے نا پروفیشنل وہ ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں تو اگر لوگ نہیں دیکھیں گے اور ہندوستان کی اتنی بڑی ایک سو پینٹیس کروڑ کی پاپولیشن اگر نہیں دیکھے گی تو چائنہ میں تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے یا پاکستان ہندوستان اور ان کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے یا جو ہمارے باہر دوسرے کنٹریز میں لوگ ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے وہی لوگ دیکھتے ہیں نا موز پر چلے تھوڑا بہت بچاروں کو میں کہتا ہوں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ بات آئی کہ دیکھیں مسئلہ کسی کا پکچر کسی کی بیان کو وہ دے رہا جس نے آج تک کھٹ پکچر نہیں دی وہ کیوں دے رہا بلکل یہی لوجک وہ اس لئے دے رہا میڈیا نے کور کر لیا آپ نے ہم نے بات کر لی ادھر ادھر آ گیا وہ خان سامنے بھی بیان دے دیا تو اب اس میں کیا ہو گیا نا دیکھیں ایک ٹیئر بھی مل گیا بیٹھے بٹھائیں مل جاتی ہے یہ سب چیزیں یہ کئی بار سٹیٹ کو جو ہوتے پولٹیکل نہیں ہوتے میڈیا کے لیے ہوتے یہ کیول میڈیا کے لیے سٹیٹ بٹھے انہوں نے دیا اور میں آپ کو ایک بات اشورتی دے رہا ہوں انڈیا مسلمان ایسی چیز نہ سنتا ہے نہ دیکھتا نہ جانتا اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان کو بھرگلا سکتے بیوکو بنا کے یہ سب کام کرا سکتے یہ سمبو نہیں ہے سر کوئی یہاں نہیں کرنے والا اور آپ نے ملین ڈالر پوائنٹ آپ کے سوال میں ہی تھا چار مہینے بعد اب کیوں یاد آئی پچیس مہین کا واقعہ ہے اور آج غالباً سیونٹین ایٹین اگرسٹ کو یہ بیان آ رہا ہے کہ ابھی کہ ہوا جی جی سب ایک چیز اور ہے مطلب اس طرح کے بیانت یقیناً جو گورنمنٹس ہوتی ہے پاکستان کی ہو آپ کی ہو کسی اور کنٹری کی ہو کیونکہ ایک کئی نہ کئی تریٹ ہوتا ہے تریٹ موجود ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ دیکھتے بھی ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ واقعی ایسا کچھ ہو بھی می بھی مطلب می بھی ان میں میں نارڈ بھی والی سیچویشن ہائی پوتیسز کی اگر ہم بات کریں تو ایسا کچھ ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی یہ واقعی کہیں نہ کہیں کیونکہ بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی پاپولیشن نہ ہو سکتے اس میں سے سو لوگوں دو سو لوگوں پانچ سو لوگوں بہت کم بنتا ہے پرسنٹیج اگر نکالا جائے لیکن پھر بھی وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں خیر اور شر یعنی اچھ اچھائی اور بدی بدی تو جو بدی ہوتی ہے نا وہ توڑی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ اچھائی جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ دور سے نظر آتی ہے تو ایسا کچھ ہے حکومت کچھ کہہ رہی ہے صحیح کہ آپ نے فکر بھائی دیکھیں جہاں تک حکومت کا اور انٹریجنس ریجنسیاں وغیرہ ان کا ان کا جو ایک ہوتا ہے نا اسسمنٹ یہ کانسٹینٹلی چلتا رہتا ہے دیکھیں یہ تب نہیں جاگتی کہ جب میں سٹیٹمنٹ دوں گا اور سچا یہ ہے فکر بھائی جس کو کرنا ہوتا وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا جس کو نہیں کرنا سٹیٹمنٹ وہی جاری کرتا دھمکیاں وہی دیتا جس کو کرنا ہوتا وہ کر دیتا وہ بولتا ہی کیونکہ وہ آپ کو شک بھی نہیں ہونے لگا میں کچھ کرنا چینال قائدہ لگتا ہے یہ بلکل بلکل وہ پپو پیجر والا سٹائل بلکل وہی سٹائل اب دیکھیں امریکہ کا ایک اور ڈیلیگیشن آ گیا وہ کہہ رہے اب ہم پھر ڈرل کریں گے ایک اور ڈیلیگیشن آ گیا پھر اور ڈرل کریں گے میں نے آپ کو اس لئے بولتا تھا یہ سر کا جاری رہے گا رنگا رنگ بہت مزا آئے گا دیکھتے رہی ہے میں ان کو فائر ورکس پہ لگانا چاہیے اتنا پیسہ مدرب لوگ انجوئے تو کریں گے نا اب آپ دیکھیں بھائی والی بات ہے مالی جی عید کا دن ہے آپ نے مجھے بلایا سمیت بھائی آپ میرے گھر آپ سوئیہ کھا تو میں آتے آپ کے گھر میں سوئیہ کھا تو اور دوسرا آپ مجھے زوم پہ سوئیہ کھلا رہے لو سمیت بھائی اتنا ہی اتنا ہی فرق ہے اتنا ہی فرق ہے امریکن اے ایک ایک رویے اتنا ہی فرق ہے سمجھے نا ایک زوم پہ سوئیہ کھلا رہے ایک گھر اوڈا کے سوئیہ کھلا رہے اتنا ہی فرق ہے تو اب دیکھیں کہنے کو دیکھیں فوٹو دونوں میں خیج جائے گی بالکل حقیقت اور ریالٹی میں حقیقت اور یلوجین میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے چلے لوگ تو کچھ ایسے کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں بولنا جاؤں گا ابھی ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے تھوڑا ٹاپک سے ہٹکے ہیں وہ شاید کافی میڈیا نے پتہ نہیں اس کو دیکھا نہیں کیا نہیں دیکھا ابھی تین دن پہلے قریب اگر بھائی انڈیا کے ڈیفنس اٹیچے کو ڈیریکٹ ایکسس مل گیا ہے پینٹیکن انڈیا پہلی ایسی کنٹری ہے which can ڈیریکٹلی ٹاک تو پینٹیکن ڈیفنس اٹیچے بائی پاسنگ وائٹ ہاؤس یہ ایک ایکسس دنیا میں کسی کو نہیں دیا جس پیس ٹاکٹری نے یہ اناؤنس کیا تھا اس نے یہ بولا کہ میرے کو بھی ایکسس نہیں میرے کو بھی وائٹ ہاؤس سے پرمیشن لے کے تو یہ ایک بڑا جیو پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہے پتہ نہیں یہ لوگوں نے کور کیوں نہیں کیا اس سے ریلیٹڈ مجھے کوئی سچی بات ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ویب سائٹس نیوز کی کول دوں تو اس پر لازمی بات ہے اس سے ریلیٹڈ سٹوریز پھر اویلی بل ہوتی ہیں یہ پیچھے دو تین دن میں ہوا ہے یہاں جو شری لنکا میں شپ لگا چائنیز کا اور وہاں یہ خبر آئی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا کینڈ ڈیولپ جوائنٹ آپ نے چاہیے لیں کہ بھی قیلیٹر ویلیٹس آپ کی سکتے ہیں جیسے بھرموز رینے کے ساتھ ہوا ہے اب ایسے ہی آپ عمریکن سکے ساتھ ٹھ لایٹس پلیٹ فارم اور ابھی ایک اور چیز میڈیا سے نکل گئی ہوں نے کچھ لیٹس کیا اس کا تیسٹ ہوا یہ بھی کسی نے کور نہیں کیا بھرموز 2 ریلی ریلی اور ابھی بھرموز 2 کو کا ٹیسٹ کیا مطلب میک ایڈ پہ میک ایڈ کی سپیڈ ہے ہزار میل کا اس کا رینج ہے میک ایڈ سے زیادہ چلتا یہ اور اس کے سارے فارمز ہیں ایئر سی سبمائرین تینوں پہلے ہم نے لینڈ سی سبمائرین اور ایئر چار ہوگا تو ابھی ہم نے اس کو ٹیس کیا اور یہ بھی سکسسفل ٹیس رہا کہیں دو ہفتے پہلے کی بات مطلب یہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں دونوں چیزیں جو آپ نے پینٹاگان والی بات کی اور براموس کی بات کی ہائپرسونک کی تو ایک ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک جواب ہے امریکہ کا کہ بھئی اگر آپ کی کوئی مطلب مائنڈ میں ہے کچھ چیز ہے کہ ایسا ہے تو مطلب ہم کر سکتے ہیں یہ والی تائیوان کو تو چلو ہیلپ کریں گے کریں گے لیکن اگر یہاں پہ کچھ ہوگا تو پھر ان کو بھی ویپنز دے سکتے ہیں مختلف ٹیکنالوجیز دے سکتے ہیں تو یقیناً امریکن ٹیکنالوجیز کا کوئی پہرالل نہیں ہے دو چیزیں ہوئی ہے آج آج ہم بات کر رہے تو امریکہ نے دو چیزیں پیچھے دو دن پہلے بھی کی تھی آپ جانتے ہیں کہ میرا آمز باگر ہمیں بڑا انٹرسٹ رہتا ہے انہوں نے بولا کہ انڈیا کے ساتھ ہم سب سے زیادہ اگزرسائز کرتے ہیں دنیا میں انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں آج ہم بات کریں تو ہمارچل میں یا اترانچل میں ایک اگزرسائز چل رہی ہے بٹوین انڈیا اور امریکہ کی جوئنٹ اگزرسائز چل رہی ہے اور اب فکر بھائی کیا ہوا کہ اگزرسائز نے پیشہ ناؤنس کیا تھا کہ جو میرے الائز ہیں میں ان کو ایک گریڈ اپ ویپن دھونا تو مالی جی پہلے ان کا گریڈ دس تک تھے پانچ گریڈ تک دیتے تھے تو اس کے اوپر کے بھی ویپن دھونا کیونکہ اگزرسائز کی ایک ناؤں بھی تھوڑی شرنک ہو رہی انہیں پیسے بھی چاہیئے ہاں بالکل اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے حال فلال ہورن فورن کیا کر دیا یہ یہ اناؤنس کر دیا اور اور مجھے ایک چیز اب سمجھ نہیں رہی فکر بھائی یہ القائدہ کی نیوز دنیا میں ہر کوئی پکڑ رہا ہے ہم 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 اس نے کیا بول جا جس کو کوئی نیوز یہ لوگوں کے ریڈار سے نکل رہی ہے نکالی جاری اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ آج تک کسی کنٹری کو ملا نہیں ہے تو اب کیا ہوگا ایسے جو ہاں فیفت جنریشن پلین یا سکس جنریشن پلین کی بات کریں جو ہائپور سونک سے بھی اوپر ایک نیزائل سسٹم کی آج بات کر رہے ہیں اس کو بنانا انڈوانس ریڈار سسٹم بنانا تو آپ جوائن جیسے آپ برموز ہے جوائنٹ ونچر بیٹوین انڈیا نیشن سیملی نو دی جوائنٹ ونچر ڈیفنس پروڈکشن ڈیولپمنٹ انڈ انڈیجن اینڈیشن والا اس کو انڈیا میں بنائیں جی جی بالکل اچھا تو ان کے پاس بھی بہت بڑی انڈسٹری ہے امریکہ کے پاس بھی اس طرح کی چیزوں کے بہت بڑی انڈسٹری ہے دونوں کنٹریز بہت ساری چیزیں بناتی تقریباً دنیا کے جتے بھی بڑے کنٹریز ہیں جن کی بڑی آرمیز ہیں فورس کی فورسز ہیں تو وہ خریدتے ہیں تو اب کیا ہندوستان جو ہے وہ مطلب ڈیل ڈاؤن ٹورز امریکہ کیونکہ امریکن ٹیکنالوجیز نو ڈاؤٹ ریشیا کے اوپر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بہت اچھی ٹیکنالوجیز ہیں لیکن یقیناً امریکہ اس سے چاہے دو قدم یا ایک قدم آگے ہے نہیں دیکھیں فخر بھائی ملٹری کے ورلڈ میں کیا ہوتا نا ملٹری ورکس آن ریٹنڈنس ریٹنڈنس ان ایلمنٹ آف سرپائز آپ کے پاس اسے آپ جہاز آپ ریشن جہاز ہی نہیں رکھ سکتے آپ ہماری ایئر فورس کی ریٹنگ اوپر کیوں ہے اس میں کئی طرح کے جہاز ہیں اس میں فرنچ بھی اس میں امریکن بھی ہے اس میں ریفیل بھی ہے اس میں ریشن بھی ہے اور اس میں ہمارا اپنا منائیوہ تیجز بھی ہے جتنی آپ کے پاس ویرائیٹی ہو آمز اور ایمونیشن کی اتنا اس کو ہرانا اور اس کو ڈیفیٹ کرنا مشکل ہو جائے ایٹس اے ایرے ایرے اف ویپنز ایر آرمار کتنے ایک طرح کے ویپنز آپ کے پاس ہے جیسے اگر آپ چائنہ کا آپ کے ایرے کس کو سٹیڈی کرے جیسے انجان جے ایٹس اے بارہ ہے 90% of their planes ہیں made in چائنہ اب ان کی ریلیابلٹی بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے اگر چائنہ کے جیسے میں آپ کو بات کروں جی ٹویل کی جی ٹویل کا ہے جی ٹویل میک ٹویل کی چینیز کوپی ہے میک ٹویل کا ہے آرلیابل کہتے ہیں بلکل ٹویل کی چینیز کوپی جس کو انہوں نے دس سال تو گراؤنٹ کیا تھا اب کہنے کو آپ مگنات ہوگے میرے پاس چار سو جہاز ہے نمبر بھی دکھے گا پر وہ چار سو جہاز کتنے ایفیکٹیو ہے کتنے پورٹنٹ ہے یہ ایک بڑا بڑا کوششن مانک ہے کیا جے ٹویل رفیل کے مقابلے کھڑا ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ جو آپ جو آپ کے ہاتھ کانسپ کو گھشن ہے اگر ہم رمولز ٹوریشیا کے ساتھ بنا رہے ہیں جو ان کا سپر سونک میزائل ہے لگ با لگ وہ اسی کے سپیک ہے ہائپر سونک میزائل جو ان کا سپیک ہے اب امریکا ایک اس سے بھی اوپر کی میزائل سپس آلیڈی ڈیولپ کر رہا ہے اس کی ٹیسٹنگ انہوں نے شاید ہفتے دنزل پہلے ہم کی بھی ٹیسٹنگ ہوئی ہے نام سے جان نہیں آرہا تو اب یہ جو ہوگا you will balance your risk آپ ٹوٹلل ریشن آرسنل پہ نہیں رہو گے آپ امریکن آرسنل پہ you will balance your risk سمجھیں آپ نے ایک بات کی رافیل ورسز جی ٹویلپ کی میں نے ایک comparison دیکھا تھا جی ٹین سی کیونکہ پاکستان نے اس کے فورٹی ایٹ غالباً جہاز خریدے ہیں اور کچھ اس میں سے میرا خیال ٹونٹی فور آئی تنک سو آئے ہیں پاکستان میں اچھا اس میں سے یہ تھا کہ کسی کی سپیڈ اچھی ہے کسی کا مطلب جو کمیونکیشن سسٹم ہے یہ مطلب اچھا ہے دونوں کا جب انہوں نے وہ کیا ہوا تھا تو جی ٹین سی کی شاید سپیڈ آپ سے زیادہ تو اس کی غالباً آہ 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 کلومیٹر یا فورٹین آڑ دن آہ آٹی اس کی سکسٹین یا سیونٹین آڈ metros دن تھی تو ایسا آپ کو مطلب نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پاکستانی فورس کی مطلب یاد اتنے زیادہ نہیں ہے ان کے پاس لیکن ایک چیز مجھے جو توڑا بہت میں سٹری کرتا ہوں اس کو یہ ہے کہ مطلب ایف سکسٹین کو اسی لیے انہوں نے ریٹین کیا ہوا ہے علانکہ امریکہ نے پارٹس دینے بند کر دیا سارا کچھ کیا لیکن یہ رکھنے اسی لیے ہیں کہ ایف سکسٹین کے کوئی پیرلل نہیں ہے ناظرمی سی بات ہے جو بلوک فٹی ٹو سی غالباً کہتے ہیں مجھے ٹیکنیکل زیادہ پتہ نہیں آپ کو زیادہ بہتر پتہ تو یہ اس کے ساتھ انہوں نے جی ٹین سی رکھا اور اس کے اوپر مطلب انٹرنیشنل کچھ لوگوں نے انیلیسس کیا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اگر چائنہ سوری جو آپ لوگ نے فرانس سے دیا رافیل وہ بناتا ہے تو اس کے مقابلے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے چائنہ کے پاس جیر ٹین ہو جیر ٹیل ہو یا کوئی اور اس قسم کا دیکھیں خضر بھائی یہ آپ نے بڑا اچھا سواب پوچھے ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی ہوتی ہی لیڈرشیب بڑے انٹینہ لگتے ہیں جو 9.3 میٹر یا 18 میٹر کی انٹینہ لگتے ہیں اگر امریکنس اپی امریکنس اپ سیٹ کامز آن دو مو کریں وہ امریکنس اج کل سٹار لینک نے بڑا دھوم مچائی بھی ہے آپ انکرپشن کی بات کریں امریکنس جب امریکنس کے پاس فبس 142 انکرپشن آیا دنیا کو تو پتا بھی نہیں تھا ہے کیا اب کیا ہے جو امریکنس جو چیزیں بناتے جب ٹیکنالوجی کمپنی دس سال کا روڑمہ بنتا ہے آج کی بات نہیں ہوتی آج جو ہے وہ ہے دس سال بعد ہم کیا لیں گے اب چائنا کیا ہے چائنا کیچ اپ گیم کھیلتا ہے آج میں نے ایپل کا لیپ ٹاپ بنائے اب میں اس کے آس پاس بناوں گا جب تک میں یہ یہ بناوں گا تب تو وہ کئی اور ہوں گے جیسے میں آپ کو ایکزامپل بتا جب آپ سے آپ میری بات دے دی جب یہ ریشیا میں بات چلی کیا ان کو اس ورنڈڈ نہیں دی تو انہوں نے پھر ان کو اس ٹو فیفٹی جو چار سو کلومیٹر والا انٹرسپشن والا میزائل نہیں دیا پر تب بھی یہ بات ہو یہ تو تب بھی کوپی کر لیں گے ریشیا نے تب بولا جب تک یہ کوپی کر کے بنا لیں گے تب اس ون تھاؤزنڈ پر آئے گے کیونکہ ریشیا آلیڈی اس سکس ہندڈڈ کی باتیں تو کر رہا ہے جب تک یہ وہ بنائیں گے وہ وہاں پہ پہنچے گے تب تک ایک سکس ہندڈڈ آئے ہوگا تو یہ جو کیچپ کھیل کرتا he cannot be ahead of the innovator کیونکہ innovator تب تک ہی ہو رہا جو آج رفیل ہے جب تک یہ رفیل کے آس پاس آئیں گے تو تو پتہ پتہ نہیں کون سا ویرجن اس کا کیا ویریٹ آگیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا جو برموز 2 ہے یہ میک ایٹ ایٹ سے زیادہ پر کی سپیڈ ہے اس کی ہزار میل کا اس کا ریڈی ریڈج ہے اور یہ کچھ پیرامیٹر سے اپن فورم میں باقی زیادہ مجھے نہیں پتا اپن فورم میں نہیں ہے تو اب جو امریکنز لا رہے ہیں وہ اس سے بھی ایک بڑا ویرینڈ لا رہے ہیں جب تک آپ اس کو لاتے ہو کیونکہ تکنالوجی میں اگر آپ انویٹر ہو you can be ahead of the race اگر آپ کیچپ کھیل تو تب آپ کے لیے ریس میں رہنا رہتو لوگے but you cannot beat the innovator کیونکہ جب میں کچھ چیز بناوں گا تب آپ وقت لگا گے اس کو کوپی کر کے بنانے میں تب تک کہیں اور پہنچوں گا S250 چینہ ایک دن بنا دے گا شاید بنا دے پر تب تک S1200 آگیا ہوگا تب S250 will not be a potential force کیونکہ ان چیزوں میں کیا ہے reliability سب سے بڑی چیز میں کیا ہے یہ ہے reliability اگر آپ 38,000 foot پہ ہو and you are going at the speed of Mach 3 reliability everything is reliability exactly what I know اگر fighter pilot کو eject کرنا ہوتا ہے ہر ایک پرانے جہازوں میں ejection mechanism نہیں ہوتا ہے یہ جہازوں میں 7 سے 9 second کا time ہوتا ہے اگر 7 سے 9 second میں آپ نے eject کر لیا تو کر لیا اور آپ کو ایک ورہ چیز بتاؤں جب پاکستان سے جہاز اٹھتا ہے اور جو ہماری forward bases ہے آپ پاس 7 second ہوتے سے intercept کرنے مطلب جب یہ this is how this thing works right اگر ایسی ایسی چیز 7 second یا 7 minute sorry 7 minute ہوتے ہیں ہمارے پاس اسے intercept کرنے کا اب ایسی چیز میں فقر بھائی reliability of these machines is everything اگر انہیں reliability نہیں ہے یہ low-ha اگر reliability ہے they work the shot کیونکہ absolutely right ایک بار ضرورت پڑتی ہے آپ کو ایک دو بار ان کی ضرورت پڑتے ہیں پیسے حصول ہو جاتے ہیں ہاں بلکل یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ بار بار جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں بلکل یہ والی باتی جو چائنیز آج تک ایک reliable جاڑی نہیں بنا پائیں جو آج تک گاڑی نہیں بنا پائیں جیاز جہاز جہاز رہا ہے تو وہاں پہ ان کی جو ٹکٹنگ لسٹ ہے اس میں پہلے اسرائیل کا نام تھا آج یہ نکالا گیا وہاں سے کیسا دیکھتے کہ مطلب کیا ہوا کیا ان کو پہلے پتہ نہیں تھا یا کچھ اور چیز اسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان میں کہا یار ابھی نکالو اس کو اور فلسٹائن کا نام دیکھیں ابھی قطر کیا کر رہا ہے اگر آپ یہ کیرفلی میڈلی اس کو سٹیڈی کریں دو کیم بن رہا ہے یہ سیریہ ایک بن رہا ہے یہ چائنہ ایک ایران والا یہ کیم بن رہا ہے یہ میں دو سال سے کر رہا ہے کہ یہ کیم بن رہا ہے اب یہ بنتا ہوا جی اے مسئلی کہیں اور یہاں جو یہاں ایران کے پاس بھی تیل ہے ایران کے پورٹ بھی ہے یہاں سعودی تو کیا تیل کے بعدشاہ کوئی ڈاؤٹی گئی ابودابی پہ تیل ہے بلکل اگر آپ اس پورے ویڈلیس کی اکنومی کو شروع کرے جب سے اس پر آئیٹو آئیٹو یوٹو بنا اور اس میں کیا ہوا ہے آئیٹو یوٹو بنتے ہی جو اسرائیل ہے وہ سینٹر سٹیج میں آگیا ہے یو ای انڈیا امریکہ اور یہ اسرائیل امریکہ اسرائیل تو یہ آیا اب قطر والے کہہ رہے ہیں یا تو ہمیں یہ کیم پکڑنا یا یہ کیم پکڑتا تو ہمیں ایک بیچ کا رستہ چلے کیونکہ ہمارے پاس تیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس بھوڑ بھی نہیں ہے ہم بزنس ہب بھی نہیں ہم بھی تو ہم ایک بیچ کا رستہ چلے تو انہوں نے کیا کیا اب یہ سیمنٹکس آپٹکس کے لیے انہوں نے اسرائیل کو بنا دیئے ڈسپیٹریٹری آف پیلیسٹین آف آئیٹو آپ کا سوال بلکل سیئے یہ تو انہیں پہلے دن سے پتا تھا فیفا تو ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے آپ تو ہوسٹ کر رہے بلکل اگر آپ کو اگر آپ کو اتنی تقریف ہے اسرائیل سے تو آپ کو بولنا چاہیے تھا بھائی اگر اسرائیل اس میں کھیلے گا ہم ہوسٹ ہی نہیں کریں گے ہوسٹ آپ ضرور کرو گے کیونکہ وہاں پیسہ ہے وہاں بلینز او ڈالرز سر دس سالوں سے لاسٹ ٹین ایئر سے وہاں پہ کام چل رہا ہے دعا کتر میں اس سے بڑا پیسہ تو کہیں نہیں ہے نا دنیا میں بلکل دنیا میں اس سے زیادہ پیسہ کرکٹ وزرکٹ تو اس کے سامنے بلکل نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جب یہ آپ وہاں لگا رہے ہو جب آپ وہاں سب کر رہے ہو تو دس سال بعد آپ کو یاد ہے کہ اس میں اسرائیل بھی آئے گا آپ کو آپ ہی آپ سٹینڈ لے لو بولو ہم ہوسٹ نہیں کریں گے اگر اسرائیل آتا ہے آپ ہوسٹ بھی کرو گے آپ پیسے بھی کماؤ گے آپ کاربار بھی کرو گے اسرائیل کی ٹیم بھی تو ہے نا اسرائیل کی ٹیم تو کھیلتی ہے فٹو بول بڑ کا تو آپ اسرائیل کا نام بدل کے اس کے ایک وہ جو اپروچ کیا یہ کیا وہ کیا پر سچا یہ بھی فغربائی کیا اسرائیل کا جانس وہاں لینڈ نہیں کرے گا اسرائیل کی ٹیم وہاں نہیں رہے گی اسرائیل کی ٹیم کو آپ کھلاو گے نہیں میڈیا کے لوگ جائیں گے میڈیا کی ٹیم لوگ آئے گی اسرائیل کے ڈپلومیٹ آئیں گے سب آئیں گے اسرائیل کے لوگ آپ کو ویزا بھی دینا پڑے گا بلکل یا تو آپ بولتے تھے بھائی اگر اسرائیل کھیلے گا آپ یہ پوسٹ ہی نہیں کرتے ہیں اپنا سارا سیٹنگ ویٹک ہو گے کسی کی مہنے پڑے گی دو مہینے کے بعد ابھی ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے آپ نے تھوڑا وہ کلم چلا دی اب اردو میں تا یہ کہہ دے نا ہلکی سے کلم چلا دی ہے بس یہ کر دے کلم چلانے والی بات ہے پر یہ وہی یہ بھی میڈیا کے لیے گی یہ ٹیک 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 ہے یہ بھی ٹیک ٹیک ہے سمجھے تینکیو ویرمچ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ سے بات ہوئی دو ہمارے مین ٹاپک تو تقریبا ہم اس کے ارد کی دیر ہے آگے پیچھے ہم نئی ہوئے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے انیویورز تینکیو ویرمچ پر واشنی ڈیبیٹ فرقہ رسول زی کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ٹیک 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 ٹیک